آپ کے والد بھی ہاتھ دیکھتے تھے نہیں میرے والد جو ہیں ستاروں سے قسمت کا حال بتاتے ہیں ستاروں سے قسمت کا حال یہ علم انہوں نے کس سے سیکھا یہ علم فریقہ نہیں جاتا یہ علم خوب خوبہ جاتا ہے اصل میں اببہ کا اپنا پوائنٹ یہ تھا کہ میری جو والدہ ہیں ان کا نام تھا مشتری آپ کی والدہ کہنا مشتری تھا آپ اتنا سچ کیوں بول رہے ہیں اس لیے کہ جھوٹ بول بول کے بہت مال کم آ چکے اب ہم نے کہا کہ پھوڑا سچ بولنا چاہیے کتنے لوگوں کے ہاتھ دیکھ چکے پچاس ساٹھ ہزار پچاس ساٹھ ہزار لوگوں کے ہاتھ دیکھ چکے بلکل کتنے پیسے لیتے ہیں کون میں ہاتھ دیکھنے کے لیڈیس یعنی عورت ہے تو اس سے پچیس روپے مرد سے پچاس روپے اور اگر بندہ نہ ماد ہے نہ عورت تو اس سے ساوار روپے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا ہاتھ ہے نہیں نہیں میں یوں ہی پوچھ رہا ہوں سیاست وغیرہ کے بارے میں بات کرتا ہے دیکھیں میں نے بڑے سیاسی لوگوں کے ہاتھ دیکھیں بڑے سیاسی لوگوں ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ نے کسی بڑے آدمی کا ہاتھ نہیں دیکھا ہاں تو سیاست میں کسی ایک بڑے کا نام بتا دو کسی ایک بڑے کا نام بتا دو سیاست میں میں نے پچھلے ہفتے ایک سیاستدان کا ہاتھ کی لکیر دیکھی کیا لکیر تھی تریشنگ لکیر تھی یعنی آتے کی بوری سے شروع ہو کر پانچ گوداموں تک جا رہی تھی مگر ہاتھ کی لکیر میں آٹا کہاں سے آ گیا بس میں نے ایسا ہی ٹکا لگا دیا تھا لو بھئی جب میں نے یہ بتایا کہ آپ کے ہاتھ کی لکیر بتا رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ کی لکیر آٹے کی بوری سے پانچ گوداموں تک جا رہی ہے بس سنتے ہی انہوں نے میرے گرزم دب ہو چلی اب مجھ سے کہنے لگے سالے تجھے میرے بارے میں اتنی انفرمیشن کس سے ملی پھر آپ نے کیا کہا میں نے سیاستدان سے کہا کہ آپ میری گودی کو گوندنا چھوڑ دیں تو میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں انہوں نے میری گودی چھوڑ دی جب میں نے دوسری بات بتایا انہوں نے پھر میری گودی پکڑ لی تو دوسری بات آپ نے کیا بتایا آپ چھوڑیں سب کے سامنے کیا بتاؤں نہیں آپ بتائیں نا دوسری بات کیا تھی سب کے سامنے بتا دوں کہ دوسری بات کیا تھی دوسری بات تھی ایسی کہ اس پر گدھی پکڑنا جو جائل تھا نہیں نہیں کیا بات بنتا تھا گدھی پکڑنا صحیح گدھی پکڑی نہیں نہیں کیا بات تھی میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ کی ہاتھ کی لکی رہے ہیں یہ ساری ہتیلی پر سے چل کے انگوٹھے کے اوپر جہاں آکے جمع ہو رہی ہیں وہاں ایک گودہ سا بن رہا ہے اور وہ گولہ اشارہ کروا ہے دوسری بات کی طرف کہ دو پوشیدہ کام ایک ساتھ نہیں چل سکتے یہ سنتا ہی انہوں نے پھر میں ہی گودی پکڑ لی مجھ سے کہلے کہ کون سے دو پوشیدہ کام میں نے کہا یا تو آپ آٹھا پوشیدہ دکھیں یا پھر آپ پوشیدہ بیماری کا علاج کروائیں مجھ سے کہلے کہ سالے وہ حکیم جو ہے میرے دوست ہیں اور میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا تو آپ نے مگوٹھے پہ جو گولہ برا ہوا تھا وہ دیکھ کے کیسے معلوم کر لیا کہ یہ دو پوشیدہ کام ایک ساتھ کا میں کیسے معلوم کرتا وہ دو دن پہلے اس حکیم صاحب کے میں ہاتھ دیکھ کے آیا تھا تو حکیم صاحب نے خود مجھے بتایا کہنے کہ سارے چار بجے ایک سیاست دان میرے پاس پوشیدہ امراض کے لیے علاج کے لیے آ رہے ہیں ساوہ چار بجے تم چلے جانا یہ ہوئی تو اس اول میں ہم آپ کی تحقیق والا تو کچھ نہیں تحقیق نہیں یہ information based ہوتا ہے ساری information جمع کرنے کے بعد پھر ہم بتاتے ہیں جتنی correct information ہوگی اتنی correct جو ہے بات بتائیں گے یہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں میں کئی نجمیوں کو جانتا ہوں جب بہت پڑے لکھے قابل لوگ ہیں اور وہ اس علم کو جانتے ہیں اب آپ نے start لے لیا ہے جہالت کی باتوں کا اس لیے break لی دیں گفتو کو جا رہی ہے آپ رشتہار دیں آپ کبھی پکڑے گئے کبھی پکڑے گئے میں سب کے سامنے پکڑا گئے نہیں نہیں پکڑا تو نہیں گئے لیکن کوٹا گئی دفوں بہت مار کھائی ہے میں کیوں؟ وہ ہو جاتا ہے ہر دفعہ تکہ تو نہیں چلتا بھئی سب کے سامنے ہر دفعہ تکہ تو نہیں چلتا ایک businessman کی شادی ہوئی وہ میرے پاس آئے اصل میں ان کا problem یہ تھا کہ ان کے خاندان میں بچے نہیں پیدا ہو رہتے صرف یہ پیدا ہوئے تھے تو مجھ سے کہنا ہے کہ کچھ بچوں کے بارے میں بتائیے میں نے ان کا ہاتھ دیکھا ہاتھ دیکھنے کے بعد میں نے انتقا کہ آپ کے ہاتھ کی لکیر جو ہے سینٹر میں سے آنے کے بعد یوں یوں ٹرن کر گئی ہے اولاد کی لکیر اولاد کی لکیر یوں ٹرن کر گئی ہے بس یہ سنتے کہ کہنے لگے اچھا اور چلے گئے ایک سال کے بعد وہ واپس آئے پندرہ آدمی ان کے ساتھ تھے نیچے گرایا گھر والوں کے سامنے اور دے لاتیں گھتے ٹھڑے ماتے جا رہے تھے میں نے کہا بھئی کیوں مار رہو کہنے لگے سالے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بچوں کی لکیر بیچ میں سے یوں ٹرن کر گئی ہے کہنے لگے میرے وہاں جھڑواں ہوئے ہیں جھڑواں لو بھئی سارے جو ان کے ساتھ آئے پہ تھے وہ بھی مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے سالے ان کے یہاں جھڑواں ہوئے ہیں جھڑواں جب آپ کو لکیروں کے بارے میں کچھ بتائی تو اس طرح کی باتیں آپ کیوں بتاتے ہیں میرا مینجر جو ہے وہ مجھے ساری انفرمیشن لا کے دیتا ہے کوئی اور کام کریں نہیں نہیں آپ کے اس بات کا اتنے عادی ہو چکے ہیں کوئی اور کام کریں سکتے ابھی کوئی سات دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک خاتون کا ہاتھ دے جاتا تھا میں نے اس خاتون سے کہا میں نے کہا خاتون آپ کا ہاتھ جو ہے عشق سے بھرا ہوا ہے کہنا یہ بلکت صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکت صحیح کہہ رہے ہیں مجھے اس سرزمین سے عشق ہے آپ نے اس خاتون کا ہاتھ دیکھ کے کہا کہ عشق سے بھرا ہوا ہے بلکل میرے مینجر نے انفرمیشن دی تھی اس کی وجہ سے میں نے کہا کیا کہا تھا مینجر میں مینجر نے یہ کہا تھا کہ جو خاتون آ رہے ہیں آپ کے پاس ان کے جو شوہر ہیں ان کا ایک دوست ہے وہ ہے شائر اور وہ جو ہے سچا عاشق ہے ان کا عشق کر رہا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاتھوں کی لکیر بتا رہی ہے کہ کوئی شائر آپ پر عاشق ہے کہ لگی کہ میں تو کسی شائر کو نہیں جانتی پھر آپ نے کیا کہا پھر میں نے خاتون سے یہ کہا میں نے کہا دیکھئے یہ ساری لکیریں جو ہیں ان سب لکیروں کو چھوڑیں ایک لکیر جو آپ کے ہاتھ کے سینٹر میں پہ جا رہی ہے اور چھوٹی انگلی کے سمت جا رہی ہے یہ عشق کا جو ہے نا پاگلپند ظاہر کرتی ہیں اور میں نے کہا کہ وہ جو شائر ہیں آپ کے دو شوہر کے وہ آپ سے مجنون ہیں عشق میں مبتلا ہیں اور جس کا علم آپ کے شوہر کو بھی ہے خاتون نے کچھ نہیں کہا اور اس دوران میرا مینجر آیا اس نے میرے کان میں کہا کہ وہ شائر کے عشق والی خاتون جائیں وہ کل آئیں گی ہوئے 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 یہ سنتے ہی میرا تو ضرورد ہو گیا خائصہ وہ خاتون چلے گئیں ایک گھنٹے کے بعد خاتون آئیں ان کے ساتھ ایک بزرگواب تھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کے وادت ساتھ تھے پہلے تو انہوں نے مجھے بیس منٹ دی گالیاں بیس منٹ دی مجھے اتنا یاد نہیں ہے کیونکہ میں ٹینشن میں تھا تیس منٹ گالیاں دی سالے یہ سب سے ہلکی گالی تھی جو انہوں نے دی مجھے سب سے ہلکی سالے کہلنا کہ میری بیٹی کے شوہر جو ہے ان کا دوت ساشک ہے میری بیٹی کی تو شادی نہیں ہوئی یہ کہہ کہ انہوں نے مارنے کے لیے بڑے میں نے کہا سنیے آپ گالیاں دے چکے اب مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہلنا کہ چپ اور یہ کہہ کہ انہوں نے مجھے جاتے آتے ایک لات ماری وہ ایسی بھی سوردار لاب تھی کہ چار دن پہلے مجھے آرام آیا ہے وہ لاب کی چوٹ سے بلایا میں نے کس لیے تھا ویسے سخت سخت بتائیے گا آپ انجوائی تو کر دیں گے اس مہمان کو جی جی مگر میں نے آپ کو بلایا تھا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں سنیے سنیے وقفہ لیجئے وقفہ دیجئے موسیقی موسیقی